اسلام علیکم دوستو شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے سائنو سائٹس کے مطالق سائنس دراصل کھوپڑی سے ناک کی جانب آنے والی ہڈیوں میں گڑھوں کو کہا جاتا ہے سائنس کی سوزش کافی تکلیف دے ہوتی ہے یہ عارضہ کبھی خود بخود اور کبھی سردی کی وجہ سے لاحق ہو جاتا ہے سائنس کی سوزش یعنی سائنس آئٹس میں نیچے کی طرف جھکنے لیٹنے یا کھانسی کے دوران زیادہ درد ہوتا ہے اس مرض کے دوران ناک کا لواب یعنی میوکس ناک سے باہر کی جانب اور کبھی کبھار اندر کی طرف بھی بہتا ہے اس کا رنگ عام طور پر سبز زرد یا مٹیالہ ہوتا ہے اس مرض کے دوران ناک عموماً بند رہتی ہے اس لئے مریض کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ بو اور ذائقہ کی حص متاثر ہوتی ہے اس مرض کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض مزمن صورت اختیار کر جاتا ہے پرانے کو جاتا ہے جس کے بعد مریض کو عموماً سردرد نزلہ زکام رہنا یاداشت کی کمی بھوک نہ لگنا اور دوسرے بہت سارے عوارض لاحق ہو سکتے ہیں اب سائنوسائٹس میں علامات کیا ہوتی ہیں کسی مریض میں تو اس میں پہلی علامت ہے کہ مریض کو ہر وقت نزلہ زکام کی کیفیت سے دو چار رہنا پڑتا ہے مریض کسی بھی وقت ٹیشو یا رومال کے بغیر نہیں رہ سکتا سردرد اور گالوں کے آس پاس درد رہتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے موسم بہار میں یہ دورہ شدید ہو جاتا ہے مریض کے گال عموماً سرخی مائل رہتے ہیں اور ناک کی اوپر والی سائیڈ پہ درد رہتا ہے اب اس کی ہم اگر وجوہات کی طرف جائیں تو سائنس آئیٹس کی سوزش ڈسٹ اور پولن الرجی ایڈینائیڈز غدود کی سوزش سانس کی نالیوں کی سوزش یا موروسی روجان اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ہومیوپیتھک علاج کی تو میں آپ تمام ساتھیوں کو یہ بتا دوں کہ آپ نے یہ تمام عدویات استعمال نہیں کرنی جن عدویات میں آپ کی علامات میچ کریں ان کو استعمال کرنا ہے تو چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف پہلے دوائی ہے سٹکٹا پلمونیریہ ٹو ہنڈرڈ سردی کا زکام فلو اور زکام کی علامات ساتھ ساتھ ہوں سائنس کے مزمن عارضے سے دو چار افراد جب خوشک ہوا میں جائیں تو درد شروع ہو جو دونوں عبرو پر آ کر ٹھہر جائے تو سٹکٹا پلمونیریہ بہترین دوائی ہے ایسا فوٹیڈا تھرٹی سائنس کا عارضہ جس کے ساتھ آنکھوں میں چھید ہونے جیسا درد ہو بائیں طرف پیشانی کے اُبھار پر سوئی لگنے جیسا درد ہو ناک کے اندرونی حصے کی گلن سڑن جو آتشک کے باعث ہوئی ہو کے لیے یہ بہترین دوائی ہے ناک کی ہڈیوں کا ناسور کے لیے بھی اس دوائی کو کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے ایمونیم میور ٹو ہنڈرڈ زکام اور سائنس کی شکایت جس کے ساتھ مریض کو سر میں درد ہو اور ایسے محسوس ہو کہ جیسے سر کو شکنجے میں کس دیا گیا ہے مریض بار بار ناک صاف کرنے کی بے سود کوشش کرتا ہو تو ایمونیم میور ٹو ہنڈرڈ بہترین دوائی ہے پلسا ٹیلا تھرٹی سائنس کا پرانا مرض جو کسی دوائے سے بہتر نہ ہو موں کا ذائقہ ہمیشہ بدلا ہوا رہتا ہو اور سبز رنگ کی رتوبت خارج ہوتی ہے ایسے افراد جو بہت جالد سردی کے اثرات کے زیر اثر ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہترین دوائی ہے صبح کے وقت بلغم کافی مقدار میں خارج ہوتی ہے چہرے پر سختی اور تناؤ کی کیفیت ہو تو یہ دوائی کارگر ہوتی ہے نیکسٹ جو ہماری دوائی ہے وہ ہے پینتھورم ٹری ایکس سائنس کا عرضہ حلق میں خراش اور لوابدار جھلیوں کی پرانی سوزش پائی جائے تو یہ دوار نافے ہے حلق کی نالی اور کان کی درمیانی نالی میں شدید تکلیف ہوتی ہے ایسے نوجوان جو بلوغت کو پہنچتے ہی نزلے کا شکار ہو جائیں تو پینتھورم ٹری ایکس بہترین میڈیسن ہے سینگونیریہ ٹو ہنڈرڈ سائنس کے مسئلے کی وجہ سے دائیں آنکھ پر درد رہتا ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے کن پٹیوں کی رگیں تن جائیں اور درد آنکھوں کے مقام پر ٹھہر جائے تو یہ دوائی بہت جلد مریض کی تکلیف ختم کر دیتی ہے سیلیشیا دیگر کسی بھی دوائی کے دوران اس دوائی کی ایک خوراک ہفتہ وار دینے سے مرض بہت جلد شفایاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ایسے مریض جو اپنے سر کو تھنڈی ہوا سے بچانے کے لیے ہر وقت ڈھانپے رکھتے ہوں انہیں یہ دوائی تیس طاقت میں چند دین دینے سے شفایابی ہو جاتی ہے سی پی آ ڈو ہنڈرڈ سائنس کی وجہ سے چوبندار درد کبھی ماتھے پر اور کبھی آنکھوں پر ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے خاص طور پر سر کے بائیں جانب علامات پائی جائیں تو یہ دوائی بہت جلد شفایاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سپائی جیلیا ٹو ہنڈرڈ سائنس کی وجہ سے کن پٹیوں سے درد شروع ہو کر آنکھوں پر ٹھہر جائے خاص طور پر سر درد جو گردن کے اقب سے شروع ہو کر بائیں آنکھ پر ٹھہر جائے تو یہ دوائی نافع ہے سر درد ایسا ہوتا ہے جیسے سر پر پٹی بند ہی ہوئی ہو کالی بائیکروم ٹو ہنڈرڈ دائمی نویت کا سائنوسائٹس جس کے ساتھ مریض کی آنکھوں کے حلکوں کی ہڈیوں اور ناک کی جڑ میں درد رہتا ہے ریشہ اندر کی طرف گرتا ہے جو عموماً سفیدی مائل یا سبز رنگ کا ہوتا ہے مریض عموماً شکایت کرتا ہے کہ یہ میوکس نکالنے میں کافی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ میوکس انتہائی چپچپاہٹ والا اور تاردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض ہر وقت گلہ صاف کرنے کے لیے کھنگارتا رہتا ہے کالی آئیوڈائیڈ ٹو ہنڈرڈ سائنس جو بگڑ چکا ہو تو یہ دوا بہت جل شفایاب کر دیتی ہے مریض کی ناک ہر وقت بند رہے اور ناک عموماً خوشک اور بھری بھری رہتی ہو تو کالی آئیوڈائیڈ بہترین دوائی ہے ہائیڈراسٹس تھرٹی یہ دوا خاص طور پر بلغمی جھلیوں پر اثر کرتی ہے سائنس کے حصے میں دباؤ کی کیفیت ہو اور پیشانی پر ہلکا ہلکا درد رہتا ہو لیس دار بلغم ہلک میں ٹپکے اور پانی جیسی پتلی رتوبت ناک سے خارج ہوتی رہے مریض ہر وقت ناک صاف کرنے کی کوشش کرتا رہے تو ہائیڈراسٹس بہترین دوائی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو ان تمام دوائیوں کے ساتھ بائیو کیمک کی دو عدویات بھی اگر آپ ساتھ استعمال کریں گے تو سائنوسائٹس کا عارضہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا کالی میور دونوں دوائیں ملا کر دن میں چار مرتبہ استعمال کریں کالی میور سکس ایکس سلیشیا تھرٹی ایکس ان کی دو دو گولیاں روزانہ دن میں چار مرتبہ اگر آپ اپنی سلیکٹ کی ہوئی دوائی کے ساتھ استعمال کریں گے تو سائنوسائٹس کا مسئلہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیک آن کو دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں موسیقی موسیقی